موسیقی نڈر اور بے باگ ہونے کی وجہ سے لوگ چودری اسلام کے نام سے پہچانتے بھی تھے اور مانتے بھی خبر پکنخہ کے شہر اپتاباد میں پیدا ہونے والے محمد اسلام خان نے نائنٹین ایڈی فور میں پولیس میں اے ایس آئی کی ایسیت سے شمول اتاصل کی اسچو گل بہار بنے تو نام کے ساتھ چودری لگ گیا کراچی کے پی آئی ڈی سی کل پر یونین ڈیکس جنگی کے غیر ملکوں کا قتل ہوا تو قاتلوں کو گرفتار کیا تو تعریفی اصنات کے ساتھ ڈی ایس پی بنا دیا گیا ماروخ مغلر شوہب خان کو گرفتار کیا تو پھر جیسے پیچھے مر کر نہیں دیکھا جرائی پیشہ افراد کے لیے کسی بلا سے کم نہیں تھے ایک ایسی بلا جو نائنٹین نائنٹی ٹو اور نائنٹین نائنٹی سیس کے آپریشن میں سامنے آئی دوہزار پانچ میں لیاری گینگ وار گروپس کے خاتمے کے لیے لیاری ٹاس فورس تشکیل دی تو اس کا سربراہ چودری اسلام کو بنایا گیا لیاری میں ہونے والی پہلی کامیاب ترین کا روائی تھی جس میں رحمان بلوچ اور فرحمان ڈیکیت کو اور ساتھی اسمیت قتل کیا دوہزار ساتھ میں سی آئی ڈی کے انصداد انتہا پسندی سیل کا سربراہ بنایا گیا تو شہر میں مقیم کالعدم تنظیموں کے سینکرو ملزمانوں کو گرفتار اور ہلاک کیا پی ایس پی اور رنکرز افسران میں سر جنگ شروع ہوئی تو سپیم کورٹ میں چودری محمد اسلام، فاروق آبان، خورم وارس، فیاس خان مظر مشوانی، عمر خطاب کی تنظلی کی پروانیں تھما دیئے تنظلی ہوئی تو اسکورٹی واپس لے لی گئی پرستان پولیس میڈل اور گائیزم پولیس میڈل کے تنگرے سینے پر سجائے چودری اسلام ماضی میں چار عملوں کو سہ چکے تھے دوہزار گیارہ میں گھر پر عملہ ہوا تو بیٹی زخمی ہوئی اور ساتھی پولیس افراد شہید ہو گئے سولہ دسمبر کو میک بی داخل نے ان کے حوالے سے وارننگ بھی جاری کی تھی اپنی انہی کاروائیوں کی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ لیاری سے وزیرستان تک بہت سے لوگ انہیں مردہ دیکھنا چاہتے تھے تحریقی طالبان سے نشکر جنگوی تک مطیدہ قومی مومنٹ سے سنی تحریق تک سب کی آنکھوں کے شہتیر تھے اکتوبر دوہزار گیارہ میں سین پولیس کے چیف سے بلے اتنظلی کا شکوا کیا تو افسر نے کہا آپ سے کس نے کہا تھا اتنے آگے جائیں اب گئے ہیں تو بگتیں چودری محمد اسلام خان اپنے اوپر ہونے بالے چار حملوں کو تو بگر گئے مگر ان کی شہادت نے کراچی کی عبام کو بے آسرہ کر دیا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون نیوز آئی کے لیے آسیب علی دان نیوز اسلام آباد آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے دہشت گردوں کے لیے دہشت کے علامت تھے جو جانتے تھے پورا ملک یہ کہتا تھا گواہی دیتا تھا کہ سر ہتیلی پہ لے کے پھرتے تھے آج واقعی دل بہت اداس ہے اور آج اگر یہ کہا جائے کہ کراچی پولیس بہت بری طرح متاثر ہے کچھ لوگ تو اس حد تک بھی جا رہے ہیں کہہ لے کو کہ کراچی پولیس کی کمر ٹوٹ گئی ہے لیکن ہم اس بات کو رین فوس نہیں کریں گے آج اسی حوالے سے بات کریں گے کہ کیوں بلٹ پروف کار ان کے پاس موجود نہیں تھی جبکہ منسٹری آف انٹیریئر کو بھی خط لکھ دیا گیا تھا کہ ڈیت تھریٹس جو ہیں وہ آن درائیز ہیں ساتھ سیفٹی پرکوشنز کیوں نہیں لی گئی تھی درسے میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب آپریشن کا مستقبل کیا ہوگا ان ساری چیزوں پر غور کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے آئی جی سندھ شاہد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیصہ شاہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں کسی تارف کے موتاج نہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں محمد طلال چودری صاحب مسلم دی بنون کے رہنما اور حارون اور رشید صاحب سینئر تدزیہ نگار ہیں صحافی ہیں آپ بھی کسی تارف کے موتاج نہیں السلام علیکم میں حارون صاحب آپی سے آغاز کروں گی اور ابھی آپ سے کہہ بھی رہی تھی کہ اتنی کوریج کر کے آئے روز واقعات سن کے ایک ایمیون سے ہو جاتے ہیں ہم اس پیشے میں پھر ایسے دن بھی آتے ہیں کہ جب ایسا دھچکہ لگتا ہے کہ ایک قسم کی ایک ہوپلس نستاری ہو جاتی ہے دیکھئے بہت ہی دردناک واقعہ ہے اگر اس پہ دل دکھتا ہے اگر اس پہ آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو یہ فطری ہے یہ حساس ہونے کے نشانی ہے اس کا مطلب ہے آدمی ابھی زندہ ہے کوئی رہتا ہے اس مقام ابھی دل سے دھوانسا اٹھتا ہے کوئی رہتا ہے اس مقام امید ابھی باقی ہے زندگی کی خواہش ہے اداس ہے اداس آنے کوئی بری چیز نہیں ہے مایوس ہو جانا دیکھئے جب اتنا بڑا چلے اندر پیش ہوتا ہے جب اتنے پہاڑ جیسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم نے بطور قوم کے کی ہیں اب انڈویجیل کو چھوڑ دیں پارٹیوں کو چھوڑ دیں تو قدرت کا ایک اصول ہے کہ وہ شاک ٹریٹمنٹ دیتی ہے انڈویجیل کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے جب وہ غلط راستے پہ چلتا رہے اسے صدمہ پہنچایا جاتا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو صدمہ ہونا چاہیے اور چوچنا چاہیے منصوبہ بندی میں کہاں غلطی ہے انیشیٹیو نہیں ہے پولیس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے انٹیلیجنس کی سنکرونائز نہیں ہے جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور آپ کا پاس انیشیٹیو نہیں ہوگا تو دوسرا انیشیٹیو لے گا دشمن تو کبھی معاف نہیں کیا کرتا اس لیے کہ جب جو دشمن ہے وہ ہماری وجہ سے خطر میں اور ہم اس کے وجہ سے خطر میں لیکن اس معاملے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پندرہ برس کا ایک بچہ یہ خدا کی رحمت کے نشانی ہے ہمارا وہ شہید اتظار حضر اس کے شہید ہونے میں کوئی شبائی نہیں ہے وہ تو اپنے انیشیٹیو پہ وہاں گیا اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے خدا اس قوم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے بچائے رکھنا چاہتا ہے اس کو حمد دی آج وہ ہماری پرائیڈ ہے سو اس چودری اسلم چاہے شخصی طور پہ ان میں خامیہ ہوں مگر انہوں نے انیشیٹیو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا کبھی کم حمدی کا مظاہرہ نہیں کیا اور وہ ڈٹے رہے ان کے شہادت پہ تعجب نہیں ہے ان کے زندہ رہنے پہ تعجب مجھے ہوتا تھا کہ ایسا آدمی جو ہے جو اس طرح پرنٹ کے آگے لشکر جھنگوی سے تفکر نہیں ہو اس میں لیکی ایک اور سبب ہے ہم لگے رہے صرف سیاسی جماعتوں کے معاملے میں جو اپنی جگہ ٹھیک تھا وہ کاروائی ہونی تھی ہونی چاہیے تھی اور بڑی حد تک ٹھیک طرح سے ہوئی لیکن تالمان ہیں کئی دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو اہمیت نہیں دی جاری زیادہ بڑا خطرہ بن گئے ہیں تالمان لشکر جھنگوی ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کے لوگ ہیں پھر اس صورتحال سے پیدا اٹھا کر جرائم پشا گروہ متحرک ہیں میں نام لے کر کہتا ہوں انڈیا متحرک ہے نام لے کر کہتا ہوں ٹھیک ہے اور لوگ ہیں تو انیشیٹیو ہمیں لینا پڑے گا پھر ساری دنیا میں بھائی پولیس نے ٹیروریزم کے خلاف جنگ لڑی ہے پولیس نے اور قوموں نے اپنی ایویرنیس کے ساتھ آئرلینڈ میں ہوئی ہے پچھلی صدی کے شروع میں انگلینڈ میں ہوئی ہے ہارلم میں وہاں فساد ہوتا رہا ہے نیو یارک میں ترکی میں ہوتا رہا ہے اس کے لیے انیشیٹیو حکومت کو لینا ہوگا اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے حکومت کوئی بھی ہو کسی کی بھی ہو کسی کوپریشن کی صورت میں انیشیٹیو تو لیا ہے سندھ حکومت نے نہیں سندھ حکومت نے تو ٹھیک کیا ہے لیکن جہاں سے یہ اریجنیٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ نواز شریف صاحب مزید چھ سال سوچ کر رہیں گے کہتے ہیں ہمارے پاس منڈٹ ہے ہاں ہم چاہتے ہیں ریاست وعدہ کر کے توڑ نہیں سکتی ریاست نے وعدہ کر لیا ہے مذاکرات کا تو مذاکرات کرے اور اوپن انڈٹ مذاکرات کیا ہوتے ہیں اس کا وقت مقرر کرے اور کانسیچوشن کے فریمورک میں اور اس کا وقت مقرر کرے یہی انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ جناب اوپن انڈٹ مذاکرات نہیں ہوتے اس وقت سیچوشن اوورال بہتر ہے ان میں اختلابات ہیں اس طرح کا کوئی کرزمیٹک لیڈر ان کے پاس نہیں ہے اور اگر وہ سٹریٹیجی بہت سے پوائنٹس تو میرے جیس تالویل بھی بتا سکتا ہے ماہرین زیادہ بہتر بھی اس وقت انیشیٹیو لیا جائے اور یہ تیہ کر لے جائے کب تک مزاگرات کرنے ہیں ورنہ کاروائی کرنی ہے میں اس سے پہلے بلکل سری لنکا کی طرح آپ کو آخری فیصلہ کرنا ہوگا یہ ختم ہو سکتا ہے مجھے یقین ہے میں ماہرین سے ملتا رہت ہوں تین چار مہینے میں ختم ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے نفیسہ صاحبہ کے پاس جاؤں طلال صاحب بتائیے کتنے اور پندرہ سال کے اعتزاز آپ کو اور چاہیے کتنے ایسے بہادر سپوت چودری اسلم جیسے اور چاہیے اس سے پہلے کہ یہ اوپن اینڈی ٹرم ختم ہو کوئی ٹائم فریم رکھا جائے قوم کو دیا جائے یا کوئی ایکشن کر کے سامنے رکھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اب مضمتی بیان انفرچنٹلی واقعی کافی نہیں رہے سب سے پہلے تو ہم سلیوٹ کرتے ہیں چوئی اسلم صاحب کو کیونکہ شہادت پہ اور یقیناً آپ یہ مضمتی بیان یا تعریفی کلمات ہی کافی نہیں ہیں اس کے لیے اب ہمیں کچھ اس کا حل جو ہے جو حل ہے وہ جب کلیکٹیو وزنم کے طور پر سب لوگ بیٹھے اکٹھے ہوئے تو مذاکرات کی آپشن تمام سیاسی قوتوں کی اور تمام جو وانسکیورٹی ایجنسیز تھی ان تمام کے مل کے یہ آپشن بنی اور پھر یہ جو آپشن تھی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو کبھی ڈرون سے یہ معاملہ ڈی ٹریک ہوا لیکن اس طرح کے ڈرون بھی ساتھ ساتھ چلے ہیں جرنل صاحب کی شہادت چرچ کا واقعہ بزار کا واقعہ اور آج چوئی اسلم صاحب کی شہادت اس طرح کے یہ بھی ایک قسم کا ڈرون ہے اور ڈیفینیٹلی یہ کوئی آخری آپشن نہیں ہے اور یہ کوئی زیادہ دیر زبردستی کسی سے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے اور اگر کوئی نیچے زیادہ دیر سے کیا مراد ہے آپ کی ایک میرا سوال ہے اس کنکلوجن پر پہنچنے کے لیے اور زبردستی کسی سے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے ڈیفینیٹلی یہ کوئی آخری آپشن نہیں ہے حکومت کے پاس باقی آپشنز ایکسرسائز یقینا ہوں گی نفیشہ صاحبہ پچھلے پان سال آپ کی پارٹی نے حکومت کی بھرپور ساتھ نبھایا اپنی ساری پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کی چودری اسلم نے لیاری میں دو آپریشنز کروائے ریمان ڈیکیت کو بھی ایک انکاؤنٹر میں ختم کیا گیا اگر آپ اجازت دیں پہلے میرے ساتھ اہلیاں موجود ہیں چودری اسلم صاحب کی السلام علیکم علیکم السلام جی آپا اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے سمیت آپ کے تین بیٹے اور آپ کی ایک بیٹی یہ سوگوار بس آپ کا نہیں پورا ملک آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہے آج کے دکھ میں اس غم میں اس لوس میں شاید یہ غلط نہ ہوگا بہت بہت شکریہ آپ نے حمد کی اور فون کے اوپر آئیں میں آپ سے جاننا چاہی ہوں کہ چودری صاحب کا آج روٹین کیا تھی آج پلان کیا تھا ہمیں معلوم ہے صبح جو اپنے ریڈ کو کامیاب کر کے گھر لوٹے تھے وہ سو پوری آنڈی ریکارڈ میڈیا کو معلوم ہے کل رات سے تو صبح آٹھ سو آٹھ کے قریب گھر پہنچے تو وہ سو گے سو کر ہوں تھے تو میں کی انکام ستھی تو جب میں واپس آئی تو میں نے وہ روانگی کے لیے تیاب تھے بس سیریو سے تریرے سے نیچے آنے کے لیے بولا کہ میں چھو خود کو آپ کروں گا آپ چھوڑ دیں ٹویسن کے لیے وہ سکتے تھا تھا سلولی ہوا بولا یار مجھے جانا ہے اور میرے سی سی پیو صاحب کی طرف میں آفیس جانا ہے اور کال آگیا میں نے کہا ٹھیک بہنال بس میں ٹک جاؤ اور بچوں کو لے جاؤ انہیں کہ پھر انہیں راستے سے مجھے زندگی میں کہا کبھی نہیں کیا آئی پہلے تفاق کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم کہیں اور سلتے ہیں مطلب کسی جزا وہ ملک پر بیٹھتے چینج اپ ہوتا ہے میں نے کہا نئی میرا موڈ میں یہ بس اس کے ٹھیک دو تین منٹ بلاسٹ کی ایک آواز آئی مجھے گھر پہ کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ کہیں اور چلتے ہیں سے کیا مراد تھی مطلب شاید ان کو کوئی ہوتا ہے جیسے پہلوس ہوا ہو کچھ ہوا ہو کہ ہم یہ جگہ بدلتے ہیں کچھ چاہتے ہیں زندگی ہم لوگوں کی طرح نہیں تھی انسکی اور تھی یہاں میرے جو میں خود چلٹی رہی میرے مرد میں تو ہر چاہ بات کی مسائلیں قائم کی ہیں اس شہر کے لئے مجھے اس پہ بڑا فخر رہے گا کچھ کہ باپ چھار میں ایسی ماں پیدا ہو سکوں کہ میرا آخری بیٹا چودری بن کے اترے انشاءاللہ تعالی آپ آپا آسٹریلیا بھی موو ہو گئی تھی فیملی کے ساتھ ڈیتھ ریٹس اتنی تھی دو سال پہلے جوڑے سنوں کے لئے ہوئی تھی پھر آگئی تھی ابھی پھر میں نے جب گھر پہ بھی دو سال پہلے حملہ ہوا آپ کی بیٹی بھی زخمی ہوئی تھی تو کس طرح یہ فیصلہ کر لیا کہ اسی شہر میں رہیں گے اتنے ڈیتھ ریٹس کے بعد میرے بچے میرے کسی شہر میں نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ مدھو ان کے پاپا کا ایک بات ایک ایمان تھا انہیں کہا یہ ایمان کی باتیں ہیں کہ جو لوگ جگہ چھوڑ دیتے ہیں کیا موت تھا نہیں آتی تو خدا کے حکم سے آتی ہے کوئی کسی کو کیا مات سکے جبکہ میں نے آج صبح ان کو سمجھایا بھی تھا کہ دیکھو جی اماملات بہت اوپر جا رہے ہیں گمت ہو چاہے ہمارا وطن ہو یہ تین منز سے اوپر آپ کو لیڈ نہیں کرے گا آپ کی فیملی میں آپ کی فیملی میں آپ کے بچے برباد ہو جائیں تو مجھے نہ دیکھیں آج یہ تو کزن مطلب ہم کزن ہیں انہوں نے کہا منز سے رکھی ہوتی ہے وہ ہی ہوگا یہ تو ہمارا ایمان ہے نا آپا کہ جب جانے کا وقت آ گیا تو اس پہ تو کوئی بھی نہیں اور میری دعا ہے اللہ ایسے پولیس افتر پیدا کرے ان کو ہمت بلے اگر اس میں میرے بیٹے بھی کا حضرتی دیتا رہتے ہیں پڑ کر ابھی تو بہت چھوٹے ہیں اللہی آمین آپ کا بہت بڑا جگر ہے کہ آج اب اپنے تین بیٹوں کو بھی پیش کر رہی ہیں اور آپ چاہیں گی میں اپنے مات کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کروں گی آپ پہ یہ بتائیے کہ بڑتی وی جو تھریکس آ رہی تھیں پچھلے چند ماہ سے طالبان کی جانتی وہ سب کے لیے فیملی کے لیے بھی تھی اور میرے بچوں کے لیے اور میرے ہسپنٹ کے لیے سپیشلیز دیاتا تھی کوئی سیکیورٹی میں کوئی بیف آف ہوا کوئی انکریز ہویا سیکیورٹی کے حوالے سے اور یہ چھٹی بار اٹاک ہوا ہے اس بار نہ سسٹین کر پائے پچھلی پانچ یہ تو پہلے دشمنہ کے موں پہ بھی اگر دیکھی جائے تو ایک تماشا ہے جب میرے گھاپے انہوں نے بلاسٹ کیا میں درٹی ان سے لی نہیں ہوں سبحان اللہ گریش دیکھیں look at her spirit آپ مجھے بس یہ بتا دیجئے گا آپ کے آپ نے کہا جب مجھے موت آئے گی میں نے مرنا ہے تو میں نے مرنا ہے اس سے مجھے کسی نے نہیں پیچانا اور جس سے میرے بچوں کو کچھ ہونا ہے تو اس دن ہونا ہے میں گوڑوں کے لیے جاننے ہی دوں گا ہم نے جس کے پتی کو بھی تہائی میں میں بڑا تہائن ملتا ہمارے پاس تہائن بھی تہنیتا نہیں تھا کہ ہم دیٹیل میں لائف میں جاتے سترہ سال سے تو مشن میں تھا مشن میں ہی رہا فطری بات ہے آپ کے بچوں کو بھی تحفظات ہوتے ہوں گے آپ بھی زوجہ تھی آپ کی بھی ریزیویشنز زندھ پولیس کو بھی پتا ہے ماشاءاللہ ایدر کے ایسی سیملیوں کو بھی پتا ہے کہ میں کیا ہتھی میں کیا ہوں اور میں کیسے کور کرتی ہوں جب تک میرے رب کا میرے ساتھ ساتھ رہے گا کوئی میرا مال بھانکا نہیں کر سکتا پیشک اور اب آپ کراچی میں ہی مکیم رہیں گی ٹی میرے بچی تو نہیں رہیں گے میں کراچی میں روں گی کہ مجھے مانے کا تمہار میں میں تو بہت بہتر آپ کچھ عوام کو کہنا چاہیں گی کیونکہ واقعی میں یہ بات بار جتنا دور آؤں کم ہیں آج واقعی دل بہت اداس ہے میں عوام سے یہی درخواست کروں گی جراصل ہماری عواموں میں وہ کہتے ہیں نا اللہ نہیں یہاں پھر کیا بتاؤں میں باپ نے کہا پچھاؤں ملتو پر بچے ہی کہوں گی تو علاق دعا کریں ان کی زندگی کے جو اللہ ان کو آگے ان کے بچوں پر قائم دائم رکھے اور اپنے پاکستان کے لئے دعا کریں اللہ پاکستان کو سلامت رکھے آمین اللہ یہ نظرانے پاکستان کی برتی کے لئے دے گئے اس نے اپنی جان نظرانہ پیش کر بے شک بے شک تو میں عوام سے یہی دعا کروں کہ وہ اپنے ملک کے لئے دعا گو رہے اپنے ملک کے ساتھ سنسیر رہے بے شک آخری بات آپ سے آپ پہ یہ کروں گی کہ کبھی چودری اسلام صاحب کو کوئی ریزرویشنز ہوتے تھے بہت بار سپریم کورٹ کے بھی ایسے اکامات آئے کہ یہ تین چار سو تو ایسے پولیس میں بھی ایسی بھرتیاں بھی ہیں کہ جو کرمینل کیسز فیس کر رہے ہیں لیگ کیسے ہو گیا اس پہ آج ہم تفتیش کا سوال بھی اٹھائیں گے مگر دیکھیں اسلام آباد سے میرے کزن نے پہل کیا تمہیں پتہ نہیں ٹی وی کھول آران میں نے کہا کیا ہوا بلاس ہو گیا چوزری صاحب شدید زخمی میرے بخصوصہ کہ بندہ درائیور نہیں تھا وہ ہو گئی تھوڑی دیر کہ کیا ہو گیا مجھے پتہ نہیں میں جاؤں گی میں چاہوں گی کہ پاکستان جہتی انیویسٹیگیشن فارم میں شیشہ پرنٹ کی طرح ہو میرے اگر میرے ہزمن نے لوگوں کو پکڑا ہے تو جنہوں نے لوگوں کو مجھے میرے رب نے ایک شہید کی دیوہ قرار دیا ہے اعزاز ہے جو رہے گا پاکستان مجھے نوازے نہ نوازے میں سمجھ کیوں کہ میرے اعزاز کی بات ہے پاکستان آپ کو نوازے گا پہچانتا بھی ہے آپ بہت بہت شکریہ نفیصہ شاہ صاحبہ اگر آپ اجازت دیں وقفہ لے لوں اس کے بعد آپ سے بھی بات کروں گی آئی جی سندھ شاہد ندیم صاحب بھی کنیکٹڈ ہیں کراچی سے سٹے ویڈا سن نیوز آئے باپس آنے کا شکریہ خوش آمدید کرتے ہیں برگیڈے اٹائر آصف حارون صاحب کو اور شاہد ندیم صاحب کو آئی جی سندھ ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ نفیصہ صاحبہ آپ نے آپریشن کا آغاز بھی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک پچاس کے قریب پولیس افسر شہید ہو چکے ہیں سندھ جانوری علون ہاں لانگ بہت شکریہ میں بھی جو اہلیہ بہادر قوم کی بیٹی اس کی آپ نے بات سنی میں ان سے اظہار افسوس کروں گی اور آئی جی سندھ لائن پہ ہیں میں آپ کی توسط سے سلام پیش کرتی ہوں ان کے ایفرٹس کو ان کو ان کی پوری ٹیم کو بالخصوص شہید چودری اسلام جو نیڈر تھے بہادر تھے اور ایک اگزمپلری لائف ہم نے دیکھا کہ کئی اسیسنیشن اٹیمٹس آپ کے ہمارے سامنے ہوئے اور کتنے وہ ہر تفہے امرج ہوتے تھے اور ایک ریزولف دکھاتے تھے میں صرف یہ میسیج آج کہوں گی میں صرف یہ میسیج آج کہوں گی میں صرف یہ میسیج آج کہوں گی ہم نے یہ ایک دیٹرمنیشن دیکھی ہے چودری اسلام چودری اسلام کی بہت ایک کلیر ویجن ہے کہ مجھے بہت کلیر سمپل نیرٹیو ہے کہ دہشتگردوں کے ساتھ مجھے مقابلہ کرنا ہے میری جان جائے تو جائے یہی نیرٹیو ہم نے ان کے اہلیہ کے حوالے سے سنا جو بچہ شہید ہوتا ہے اس کی بھی ہم نے وہی بات سنی کہ بہت کلیر نیرٹیو ہے کہ مجھے دہشتگردوں سے مقابلہ کرنا ہے اپنی قوم کو بچانے ہر لیول پر ہم یہ دیکھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ یہ حمد یہ ایک سمپل نیرٹیو ہم آج کے حکمران جن کو ایک منڈیٹ ٹھیک ہے ملا ہے اور ہم نے اسی لیے اب بولز اندہ کورٹ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈائلوگ کرنا چاہتے کریں لیکن وہ ڈیٹرمنیشن وہ جذبہ وہ حمد ہمیں ان سے چاہیے کیونکہ قوم کو وہی کٹھا کر سکیں گے اور یہی آج سوال ہے کہ آخر کب تک چودری اسلم جیسے لوگ شہید ہوں یا یہ جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں آئی وڈ ریلی کنگرچولیٹ تم کہ اتنے ڈیفکلٹ حالات میں وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں یقیناً میں حارون رشید صاحب کی بات کی تائید کروں گی کہ سیویلین فورس جو فرنٹ لائن پر ہے ایک دہشتگردی صرف جنگ کے لیول پر نہیں ہے ایک سوشی اکنومک ایشو پولیٹیکل ایشو تو پولیس کین پلے کرٹیکل رول اس کو ڈٹر کرنے کے حوالے سے لیکن ہمیں اس عوام کو کٹھا کرنے کے لیے لیڈرشپ کہاں ہیں یہ لوگ ایک سٹیپ ہمارے آگے کھڑے میں ہیں لیڈرشپ ان کے پیچھے ہے آخر ایسا کیوں ہے اور میں یہ بھی بات ایک اور بات کہوں گی کہ پچیس سالہ نوجوان بلاول بھٹو زرداری نے تو کہہ دیا کہ میں ڈیکلیر کرتا ہوں بہر ترشتگردوں کے خلاف آخر آج کے حکمران یہ کب بات کریں گے کیونکہ ڈائیلوگ کر چلے ان کا پروفیسٹ رسہ ہے شاہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا اور اس سے ساتھ ساتھ ہی ڈیپس کنڈولنسن سر باقی کراچی پسند پولیس کے لیے بھی اتنا بڑا دھرچکہ ہے جس طرح بھی بیان کریں کام ہے آپ کا آخری رابطہ کب ہوا تھا چودری اسلم صاحب سے جی آپ نے درست کہا بہت ہی احساسناک واقعہ اور میں کہوں گا کہ بہت بزدلانہ واقعہ چودری اسلم بہت ہی بہادر نیڈر اور ذمہ دار پولیس افسر تھے اور انہوں نے بارہ اس چیز کو پروف کیا میرے ان سے آخری رابطہ کوئی دو تین روز پہلے ہوا تھا کسی مسئلے پر ٹیلی فون پر میری ان سے بات ہوئی تھی اور وہ ایک کام تھا جس کے لیے ان سے بات ہوئی تھی اور وہ اس میں مصروف تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بفرد کرے وہ نہیتی ذمہ دار پولیس افسر تھے اور بہت بہت در افسر تھے بے شک شاید صاحب مجھے بتائیے کہ بلٹ پروف کار ان کے پاس ابھی موجود نہیں تھی کیوں جی ان کے پاس جو کار موجود تھی وہ بلٹ پروف تھی جی بلٹ پروف تھی میں ان فیکٹ ابھی غلط خبریں گردش کر رہی ہیں پھر جی وہ غلط خبریں چونکہ میں خود ابھی موقع پہ گیا تھا تو میں نے ریکش دیکھا ہے وہ گاڑی بلٹ پروف تھی اور سر سیفٹی پرکوشنز کیا لیگ گئی تھی بکوز بارہا ان کو جو لیول آف تھری تھی ایوری دی وہ اپنا روٹ چینج کرتے تھے ایون لاس منٹ سمٹائمز تو آج ان کے ابھی آپ کو آپ کے جوان کرنے سے تھوڑی دے پہلی ان کی ایلیا ہمارے ساتھ کنیکٹے تھے وہ کہہ رہی تھی وہ ابھی ٹیوشن پہ لے کے جانے ہی والے تھے بچوں کو کہ کال آگئی بچہ آگئی مگر سر یعنی کہ کیا یہ سمجھا جائے کہ انٹرنل آپ کے سسٹم میں سے ہی لیک ہوا ہے کہ کون سی روٹ کنفرمد تھی جدر یہ اتنے بھاری بارود کے ساتھ گاڑی موجود تھی تو اٹیک ہم جی دیکھیں اب تک کی جو انیشل انویسٹیگیشن ہے اس میں بھاری بارود کے ساتھ گاڑی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا تو it will be a little pre-matured to comment on that اور اور اوپشن کیا ہیں اور اوپشن it could be a static پلانٹ کیا آئی ایڈی اچھا اچھا اوکے برد somebody was confirmed کہ وہ یہ روٹ لینے والے ہیں رائٹ آہ I'm not too sure بکوز اس میں اس میں یہ پوزیشن ہے کہ آہ مروم کو کئی بار ہمارے جو ایڈی سنائیدی ہیں سی ایڈی کے انہوں نے چینج آف روٹ کے بارے میں کئی بار تمدیر کی تھی لیکن وہ اس حق تک باد اٹھے کہ کئی بار وہ اس چیز کو بھی آہ نگلیٹ کر دیتے یا اگنور کر دیتے تو میرے خواہد سے کہ روٹ کی آہ ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس میں یہ چیز بھی اسٹیبلش نہیں ہو رہی کہ کوئی آہ آہ کال جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ادھر سے کوئی لیکو I'm sure کہ ان کے کسی سینہ افسر پر فون ہوگا جس کو ٹین کیا ہوگا اچھا اور شاہد صاحب بتائیے گا کہ پچھلے ہفتے بہاودین بابر صاحب شہید ہوئے اب چودری اسلام صاحب شہید کیے گئے یہ بڑے بڑے نام ہے میں گو کہ ابھی بلگیڈے صاحب ان کی اہمیت پوچھوں گی ان نام کے پیچھے مگر میں آپ سے because I don't want a political answer from you I understand your position مگر یہ بتائیے گا سر کہ اتنے بڑے بڑے high level آپ کے انسپیکٹرز آپ کے اہلکار کیوں اس طرح target ہو رہے ہیں and why are you unable to do something about it دیکھیں جی اس میں کیوں target ہو رہے ہیں کا جواب یہی ہے کہ this is war against terrorism اور جو دون آپ نے نام لیے وہ دونوں بڑے نیٹر بادر افسر اور terrorism کے against ان کا بہت بڑا contribution ہے جو انہوں نے گینگ سپریٹ کیے اور جو گرفتار کیے تو ظاہر ہے جب آپ ایک فرسراس پولیس افسر جب اس طرح کام کرتا ہے تو اوویس ہوتا ہے کہ اس کی ایک دشمنی بھی develop ہو جاتی ایک ریولز کے ساتھ یا تیریس کے ساتھ تو راہ سوال کے ہماری طرف سے جی department کی طرف سے جو protection ہم provide کر سکتے ہیں وہ باہدین کو بھی ہم نے دیا دا بابر کو اور جوزی اسلم کو بھی کافی heavy contingent ان کے ساتھ پولیس کا تھا راہ سوال ان کے cases کا تو we are working on it اور انشاءاللہ intelligence میں بھی کمزوری پرڑی ہے شاید سوری دوبارہ کہیے گا intelligence میں بھی کمزوری پرڑی ہے کمزوری سے مراد سر یعنی کہ اتنے بڑے بڑے اٹیکس ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اگر تو اگر ہمیں کوئی specific information ہوتی ہے تو naturally ہم فوری طور پر اس پر کام کرتے ہیں کمزوری پرڑی ہے وہ جب کوئی انفرمیشن آتی ہے تو ہم اس پر فوری طور پر کام کرتے ہیں لیکن بہت آگات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہندر پرسنٹ ایکیروسی نہیں ہوتی انتلیجنٹ شاید صاحب ایک وفہ لوں گی کز آپ کو ڈی ایس ای نی جی کے اوپر کنیک کرنا ہے وہ پہنچ گئی آپ کی جانے مگر ککلی برگیڈے صاحب جانے سے پہلے نام زیشان کازمی توفیق زاہد بھاؤدین بابر اور اب آخری ساتھی جو بج گئے ہیں سرور کمانڈو اللہ ان کو زندگی عطا فرما ان کی کیا اہمیت ہے دیکھیں جی جو بھی لاو انفورسمنٹ ایجنسی کے جو اس وقت آپریشن کرنے ہیں سب ہی امپورٹنٹ ہے سب ہی بریو ہیں کیونکہ وہاں پر ایک بیٹل جاری ہے بٹین دی لاو انفورسر اینڈ ڈی ٹیرریسٹس ان کا اپنا مقصد ہے ان کا مقصد ہے کہ جی اس سٹی کو سیف کرنا اور یہ جو سیچویشن آج پہنچ چکی ہے کہ اتنے اہم شخصیات جو ہیں سرد یہ تم بہت بڑے بڑے نام تھے آپ کو پتا ہے کونسے آپریشن سے موطلق جب آبی کراچی میں موجود تھے جب آبی کے آپریشن سے میں نے بھی دیکھا لیکن جو نائنڈی ٹو کے حالات تھے اور جو نائنڈی سکس کے حالات تھے وہ اس وقت جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس وقت جو تھا ایک لیمیٹڈ ہمارے پاس تھا آگے کہ جی رورل سند میں جو ہیں نا سندھی ڈیکائٹس ہیں تو یہاں پر جو ہیں نا کرنمیل ایلمنٹس ہیں موسیلی ایمکوئیمنٹ 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 نہیں وہاں پر حکومت میں پلٹیکل پارٹیز رہی ہیں اور جو آدھ بھی ہیں ان کے پاس بھی اپنے ٹیرسٹ ونگز سر ایک وقفہ لے لوں چھوٹا سا میں اسی ایشو کے اوپر ایک دفعہ پھر آمگی سٹے ویڈا سو نیوز آئے واپس آنے کا شکریہ حرون رشید صاحب بتائیے گا یہ بڑے بڑے نام جو اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہزار بندے کے لیے ایک پولیس آفیسر ہے تیرہ ہزار کی آپریشن لفری میں سے دو ہزار بولٹ پروف جاکٹس ہیں یعنی کہ ریسورس پرابلم تو واقعی ہے اس ریسورس کپیسٹی کو بھی دیکھتے ہوئے کس طرح آنگے بڑا جا سکتا ہے سر نہیں ہے ریسورس پرابلم لیڈرشپ کا پرابلم ہے ریسورس پرابلم کیا ہے آپ کم از کم دو ہزار ارب رپے کم ٹیکس جمع کر رہے ہیں جو پیسہ جا رہا ہے بلوپروف جاکٹس خریدے گئے پختونخواہ میں اس میں پیسہ کھایا گیا سکینرز میں کھایا گیا ترجیحات کی بات ہے کیا آپ انٹیلیجنس کو متحرک کر رہے ہیں سنکرونائز کر رہے ہیں کہاں ہے وہ سیکریٹریٹ جس کا چار مہینے پہلے اعلان کیا کہاں ہے اس کا دفتر ایجنسیوں کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہیں آجا پولیس کی تریننگ کا کیا کیا ہے ان دس سالوں میں کسی نے بھی کوئی مجھے بتایا اور سر اس آپریشن میں یہ سوال کوئی کوئی اٹھا رہا کہ تاربان کو کیا تارگیٹ کیا جا رہا ہے سائٹ ایریا میں جڑے مضبوط ہوئی ہیں نہیں کیا جا رہا انٹیلیجنسی ٹھیک نہیں ہے پولیس کی تریننگ پولیس کو تباہ کر دیا گیا بڑی بڑی باتیں لوگ بناتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے شرم نہیں آتی لوگ کو باتیں بناتے ہوئے پولیس کس حال میں کس طرح بھرتی ہوئی ہیں پولیس میں سارے ملک میں کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا پنجاب میں کتنے روٹس انہوں نے بنا لیا ہے پنجاب میں اغواب راہ تاوان کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے بھائی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا کوئی انیشیٹیو نہیں لے رہا وزیراعظم صاحب کہتے ہیں میرا دل نہیں لگتا پرائم منسٹر ہاؤس میں اس لیے کہ بادشاہت چاہیے مکمل دو سو دنوں میں سے صرف سو دن مشکل سے رہے ہوں گے یا لاہور رہے یا ملک سے باہر رہے کوئی ادھر ادھر وہ امران خواب ایسے کنفیوز ہیں اس پہ بات کرنی شاہی ہے کرنی شاہی ہے یہ تبلیغ کا کاروبار ہے کوئی یہ اس میں کام کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں یہ کیا یہ سٹیٹ اتنی کمزور کبھی بھی نہیں ہوتی کہ اندر نیٹورک نہ بنا سکے تالبان کے اور مجھے آئی جی صاحب حمدردی بھی ہے پولیس نے بڑی قربانی دے رہے کراچ پولیس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں انفرمیشن ملتی ہے تو ہم ایکٹ کرتے ہیں نائنٹی سکس میں ایسا ہوا تھا بے نظیر نے لیا تھا انیشیٹیو یس اس نے لیا تھا ٹھیک انیشیٹیو لیا تھا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ٹروریس پلان کر رہے ہوتے تھے اور پکڑے جاتے تھے یہی آئی بی تھی اب آپ نے اس آئی بی کو سلا دیا ایک آدمی سے ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو نکال دیا رحمان ملک کے کہنے پہ کوئی خدا کا ان کو خوف ہے ان انہوں نے رحمان ملک کو وزیر داخلہ پنایا چوہدری شداد سے میں چوہدری نسار سے کہتا ہوں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے چیزت کرنے کی اتنا بڑا ٹاسک آپ کے دب میں ہے اور فارن ریلیشنز پہ کام کرنے کی یہ آپ کی کپیسٹی ہے ڈو ایٹ آئی جی صاحب آپ کی جانے بائیں گے آپ نے گلہ سنا کہ کیوں انٹیلیجنس فیلیر ہے محکمہ داخلہ نے سولہ دیسمبر کو سیکیورٹی الیرٹ بھی جاری کی ہوا تھا کرائیسیس مینجمنٹ سیل نے آٹھ لیٹرز بھیجے چودری اسلم فیاز خان اور راجہ عمر خطاب کے حوالے سے دیکھیں جی میرا جس طرح آپ سے پہلے کا جو انفرمیشن آفیسی سے ریلیٹی آتی ہے ہمارے پاس اسی طرح اس کیپیسٹی کے ساتھ سے اسی طرح اس کیپیسٹی کو بیل کرتے ہیں اپ گریڈ کرتے ہیں ان کی سکیورٹی کو اور ان کے ساتھ بھی کافی ہیوی کنٹینجن جو ہے وہ چودری اسلام کے ساتھ موجود تھا جو آج بھی موجود تھا سر مگر آپ کے پاس بوم پروف کارز نہیں ہوتی جی بوم پروف کارز ہمارے پاس نہیں ہوتی کراچی میں موجود تو ہیں کس کے پاس ہوتی ہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے سند پلیس میں نہیں ہے سیاد سبدانوں کے پاس ہوں گی سر یہ بتائیے گا کیا تیرہ ہزار نفری کے لیے صرف دو ہزار بولٹ پروف جاکٹس ہیں آپ کے پاس جی ہماری بولٹ پروف جاکٹس تقریباً کوئی چار چار ساڑھے چار ہزار کے قریب ہیں جو کراچی پولیس کے پاس ہیں اور سب کام کر رہی ہیں جی کام کر رہی ہیں اچھا صاحب کس ہمیں معلوم ہوا تھا ان میں سے بیشتر ایسی ہیں جو اب ونٹر جیکٹس بن گئی ہیں کس پلیٹس بھی نہ کارا ہو گئی ہیں نہیں یہ درست نہیں ہے وہ پلیٹس ٹھیک ہیں آؤٹر شیلز کچھ جیکٹس کے خراب تھے جو ریپیر ہو گئے تھے یہ جیکٹس ساری کارا ہمارے ہیں اور یہ بتائیے گائے جی صاحب کہ اب یہ چودری اسلام کی شہادت کے بعد کیا کراچی آپریشن میں تیزی آئے گی یا وہ اہلکار جو متحرک ہیں اس میں ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی سینر آفیسرز کی کہ ان کے حوصلے پست نہ ہو موریال کا ایشو سرٹنلی آتا ہے ایسے موقع پہ یو جیشو سر بٹ وی بل میک شور انشاءاللہ کہ یہ آپریشن اسی رفتار سے جاری ہے اسی رفتار سے آپ تیزی نہیں دیکھ رہے اس میں نہیں مقصد ہے کہ تیزی تو آپ جو دیکھ رہی ہیں اس وقت یہ سپیڈ چلتی رہے گی اور چونکہ یہ انفرمیشن ڈرون ہوتا ہے تو اسی حساب سے جب انفرمیشن آتی ہے تو ہماری ریز اسی طرح جاری رہتی ہے آپ کو روزانہ فکرز ملتی ہوں گی اچھا اور آئی جی صاحب یہ بتائیے گا بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپریشن کا رخ بڑا مشکوک ہو گیا ہے کیونکہ ابھی تک تیرہ زار پانچ سو لوگ جو اریسٹ ہوئے ہیں ایک کلیم کے مطابق بہت سے ہیں جو جیل بھی نہیں پہنچے بہت سے ایسے معورہ عدالت قتل کا بھی کچھ پولٹیکل پارٹیز گلا کر رہی ہیں ساتھ سر طالبان کی جڑے جو مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہیں ہمیں کراچی میں سپسیفکلی سائٹ ایریا فیضاباد گلچن بہار منگو پیر سو آن این سو فورٹ سر سلطان آباد اس حوالے سے کیا آپ کا سپسیفک رخ ہے یا بکرز اس کے اوپر ابھی کسی نے کوئی بریفنگ نہیں دی جی اس میں دیکھئے یہ جو ایریاز آپ بتا رہی ہیں اس میں مسلسل انکاؤنٹرز پاسٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں پاسٹ امراد اس آپریشن کے دوران اور جب بھی اس پر کوئی انفرمیشن ہوتی ہے تو ہمارے ریٹس مسلسل جاری رہتے ہیں سر ہمیں تو یہ بتا لگتا ہے کہ ادھر کوئی پولیس آفسر چلا جائے تو زندہ واپس نہیں آتا ایسی بات نہیں جی جہاں بھی انفرمیشن ہو وہاں پر پولیس جاتی ہے ریٹ کرتی ہے جو کہ روزانہ آپ کو ریٹس کی تعداد اور جو گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کی تعداد ملتی ہوگی یہ ظاہر ان ایریاز سے بھی ہیں اور اگر آپ اس کی ڈیٹیلز یا فگرز چاہیں تو وہ بھی آپ کو پروائیڈ کی دیں سر آخری سوال آپ نے حرون رشید صاحب کی بات سنی ٹریننگ جو ہے وہ اچھی نہیں دکھائی دیری اس کے بعد بھرتیاں جو ہیں وہ پولیٹکل گراؤنڈز پہ ہوتی ہیں اس حوالے سے کیا تبدیلی آئی ہے سندھ میں دیکھیں جی ٹریننگ ایک ایشو جو صرف سندھ پولیس کا نہیں ہے میرے خواہل سے یہ پاکستان کے ہر پروانس کی پولیس کا ایشو ہے اور capacity building اور training یہ دو ایسی ایریاز ہیں جس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ساہر ہے اس کے لیے resources بھی اس طرح درکار ہیں آپ کو ایک ایسے سکول چاہیے جس میں modern lines پہ جو training ہوتی ہے اور اس کا سارا equipment وہ پروائیٹ کرنا پڑے گا unfortunately جو اب تک کی training ہے سوائے جو anti-terrorist squad ہوتا ہے جس کا number بہت زیادہ نہیں ہوتا باقی training جو ہے وہ ابھی بھی پرانی lines پہ چلتی ہے جو conventional training ہے پولیس کی یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے شاید صاحب ساتھ ہی رہیے گا کہ ابھی بھی وہ resources موجود نہیں ہیں سندھ کے پاس ابھی سندھ کی بات کر رہی ہوں because issue ہم ادھر ابھی دیکھ رہے ہیں and once again sir کراچی operation کی جو تفصیل دی جاتی ہے نیشنل اسیمبلی میں وہ official کچھ اور دی جاتی ہے بلیغ اور ایمان صاحب آکے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں سارے facts و figures میں تضاد ہے کہاں سے شروع کروں سے چھاپے یا وہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں یا پولیس مقابلوں میں کتنے ملزمان ہلاک ہوئے ہیں سارے figures جو ہیں وہ تضاد میں ہیں سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے جی ہم تو اسے شیئر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اس سے کوئی بہتر result آ سکے کیونکہ یہ پچھلے پانچ چھ سال سے معاملات سنبل نہیں رہتے ہیں میں تو بلیغ اور ایمان کہ آپ کو facts بتا رہی ہوں ادھر سے کچھ آواز آتی ہے اگر آپ کچھ دیتے ہیں آپ جو بات کی گئی کہ training نہیں ہے جو بات کی گئی کہ نہ training تھی نہ کوئی law بنایا گیا کبھی missing persons کے معاملات رکھتے تھے اب آئے ہیں یہ protection اور پاکستان ordinance لے کر آئے ہیں یہ بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ اس طرح کے معاملات کو نفٹا جا سکے دس سال سے جنگ تو لڑ رہے ہیں نہ training کی اور نہ یہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ پولیس کا کام نہیں جو پولیس کر رہی ہے اور یہ intelligence agencies اور کچھ ادارے تو ایسے جیسے جیسے جیس میں mobile information اس کی details اور بہت ساتھ جس کے بغیر آج کل کچھ ممکن نہیں ہے اس میں کچھ ادارے تو اپنی اجارہ داری چاہتے ہیں اب ان معاملات کو بھی solve کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس میں سے کوئی results جو کہ نکل سکے جی نفیزہ دیکھیں انہوں نے protection of Pakistan ordinance کی بات کی یقینا ہمیں ایک strong law چاہیے لیکن یہ جو protection of Pakistan ordinance ہے ایک parallel judiciary create کرے گا اور پھر سے تصادم شروع ہوگا between mainstream already anti-terrorist courts بھی موجود ہیں تو یقینا ایک قانون سازی لیکن اس کے قانون سازی میں جیسے انہوں نے کہا اس میں training کی کوئی پہلو نہیں ہے training جو ہے وہ بہت اہم ہے آئی اگری آئی جی صاحب آپ نے بھی کہا resource constraints ہیں لیکن generally ہیں لیکن اس وقت سب سے زیادہ اگر سندھ گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے تو وہ پولیس میں ہی انویسٹ کر رہی ہے نئی ریکروٹمنٹ صرف اگر پلانڈ ہیں باقی سب بین ہیں اگر پلانڈ ہیں گورنمنٹ کو ریکروٹمنٹ کے اوپر غور افگر کرنا ہی نہیں چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہیں ریکروٹمنٹ ایڈشنال ریکروٹمنٹ ریکروٹمنٹ نے جو کیا ہے اب مجھے نہیں کمنٹ کرنا چاہیے ایک تو انہوں نے ایک اور بات کی کہ آپ نے جب یہ منشن کیا بلی ہو رحمان صاحب کا تو انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کا معاملہ ہے یہ نیٹالیٹی کی امنا مان کی پاتھ یہ تیرورزم ہے دیکھیں اب یہ چیز ختم ہونی چاہیے کہ سندھ گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ let's act as a national گورنمنٹ اور ہم سب کی колیکٹیو ذمہ داری یہ ساری پارٹیز لیکن یہ بات نہ کریں لیکن پچھلے پانچ سال میں ایک کلیریٹی تھی دہشت درزی کی اوپر مجھے کے ساتھ دہشت درزی کی اوپر ایک کلیریٹی تھی کلیریٹی تھی کاملی شاہ صاحب کے پاس ہے کلیریٹی کے حالات کبھی بھی چھیک نہیں ہوں گے یہ اور بد سے بدتر ہو جائیں گے اگر یہی حالات رہے کیونکہ ابھی تک ہم نے وہاں کیا ریفارم کیا ہے نائنٹین نائنٹی سے مجھے پتا ہے کہ تمام بھرتیاں جو ہے پولیس میں وہ پولیٹیکل بیسس بھی ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آج بھی ہو رہی ہے اور اب تو ٹوٹلی پولیٹسائز ہے پولیس تو کیا ہم نے اس پولیٹسائز پولیس کو ابھی ہم نے میرا یہ سبازہ بڑھا ہوتا ہے اور وہ فرد نمبر ایس بڑھا ہوتا ہے کہ کسے بڑھایا سا یہ کروں گی کہ اس وقت پولیس آپ کی فرنٹ لائن پہ ہے شہید ہو رہے ہیں یہ سیاسی بھرتیاں ہیں جو سایدہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ یہ کس قسم کا ہمیں آپ آج ان کا مرال ریز کریں سر کس طرح کریں میں نے تو ابھی یہ مرال کے بھی کچھ رہے ہیں کس طرح وہ کہتے ہیں کس طرح کریں گے کس طرح کریں گے جو آفیسس سسٹم سے لگے آئے ہیں پولیس آج پلیٹسائز نہیں دو رہا ہے ایٹی سرور میں ایس آج پلیٹسائز تھا آٹھ اٹیمٹس ہوئی ہیں آپ شیاسک کی بات نہ کریں پولیس کا مرال بھی ٹریننگ سکول ہی نہیں گئے ایک ایک قسشن اور مرال ایسی ہائی ہو ہم ان ایسی باتوں سے ہم کس طرح کر رہے ہیں سب کو مار دیا ایک ایک لاس پسشن سر بات کی قلت ہے حروم ساکھ یہ بتا دیجئے پھر یہ سوال بجائے کہ ان کا روپ یہ نہیں تھا گھنٹے پہلے تک چودریہ سم اس روپ سے کہیں نہیں جا رہے تھے لاس منٹ یہ روپ لگا میں آپ سے کچھ لیوں سر یہ لیک ہوئی ہوگی انفرمیشن لوجک کیا بتاتا ہے بتائیے سر گزارے یہ ہے کہ یہ اہم سوال نہیں ہے اہم سوال وہی ہے جو آپ نے پہلے کہا تھا یہ تو تفتیش سے معلوم ہوگا وہ ریکی بھی کر سکتے تھے وہ بائیسیکل پہ کو پیدل چلنے والا آدمی اس کا جاہدہ بھی لے سکتا تھا موبائل پہ بتا بھی سکتا تھا یہ اتنا پیشکیتا معاملہ نہیں ہے بھرتیاں سب سبارش پہ ہوئی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سیاسی پارٹیوں نے کی ہیں حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں بھرتیاں